بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت کے خطرناک ہتھیار انتہا پسندوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں پاکستان پر میزائل حملہ غلطی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا بھارتی اداروں نے حملہ کرنے والوں کو پکڑ لیا ہے سپرسونک میزائل کیسے ان کے ہاتھ لگا دنیا حق کا بکہ رہ گئی بھارت پوری دنیا میں بے نکاب ہو گیا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پہلی مرتبہ آر ایس ایس کے نظریے کو نازی نظریے سے جوڑا اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت کے اندر انتہا پسند مودی سرکار نے آر ایس ایس کے نظریے کے تحت پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے اور اس کے لیے عالمی پلیٹ فارمز پر جہاں بھی موقع ملا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے حالات اور بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے خلاف آر ایس ایس کے نظریے کو نازی عظم قرار دیتے ہوئے مودی کی انتہا پسندانہ پولیسیوں کو بے نکاب کیا صرف وزیراعظم عمران خان ہی نہیں بلکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں بھارت بے نکاب ہو گیا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے سخت گیر ہندو نظریات کے حامل ان کے وزیراعظم یوگی عدیتیانات نے انیس فروری کو بھارتی شہر لکھناؤ میں رات گئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت سے اس مرتبہ پاکستان پر براموس سپرسونک کروز میزائل فائر کیا جائے گا جس کے بعد شہر لکھناؤ میں رہنے والے یہ کہتے دکھائی دئیے کہ شکر ہے ہم پاکستان نہیں گئے بلکہ لکھناؤ میں ہیں ناظرین اکرام یوگی عدیتیانات کی دھمکی کے صرف تئیس دن بعد پاکستان پر براموس سپرسونک میزائل فائر کیا گیا اس پوری صورتحال کو سامنے رکھتے وقت اگر بھارت یہ کہے کہ پاکستان میں گرنے والے میزائل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور بھارتی حکومت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دیا ہے نئی دلی سے جاری بھارتی وزیر دفاع کے بیان میں کہا گیا تھا کہ نو مارچ کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک تیکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا جو پاکستانی علاقے میاں چننوں میں گرا حکومت نے اس سنگین غلطی کا سخت نوٹس لیا تھا بھارتی وزارت دفاع نے کہا کہ واقعے میں کسی انسانی جان کا نقصان نہ ہونا انتہائی باعث اتمنان ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حادثہ کیسے ہو سکتا ہے یوگی عدیتیانات نے بھارت کی جانب سے یہ اعلان تو انیس فروری کو کر دیا تھا کہ پاکستان پر براموس سپرسونک میزائل فائر کیا جائے گا اس لئے یہ کہنا کہ بھارت کا میزائل حملہ غلطی تھا یہ درست نہیں ہے وزیر خارجہ شاہ میں موت قریشی نے بھی بیان میں کہا کہ یہ دوسری مرتبہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہم اس حرکت کو بھارت کی تیکنیکی ناکامی کہیں جارہیت یا پھر بدنیت ہی کہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ویسی ہی جارہیت ہے جو اس سے پہلے فروری دوہزار انیس میں بھارت نے پاکستانی کشمیر پر حملہ کر کے کی تھی ناظرین اکرام اس پوری صورتحال پر پاکستان میں وزیراعظم کے قوم مشیر موید یوسف نے حساس ٹیکنالوجی کو سنبھالنے کی بھارت کی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ ایک بھارتی مزائل کے پاکستان میں حادثاتی طور پر گرنے کے اطراف کے بعد سامنے آیا موید یوسف نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ بھارت سے سپر سونک مزائل چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دو سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے پاکستانی حدود میں گرا اور بھارت کو یہ تسلیم کرنے میں دو دن لگے کہ یہ اس کا مزائل تھا جو تیکنیکی خرابی کی وجہ سے لانچ ہوا پاک فوج کا کہنا ہے کہ نو مارچ کو ایک تیز رفتار چیز اڑتی ہوئی پاکستان میں داخل ہوئی اور میاں چننوں کے علاقے میں گر کر تباہ ہوئی پاکستان نے ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا تھا اور اتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور اس کے بعد پاکستان نے کچھ سوالات بھارت کے سامنے رکھے تھے اور کہا تھا کہ بھارت اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے اور اس کا نتیجہ پاکستان سے شیئر کرے ناظرین اکرام اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ میزائل فائر کیسے ہوا تھا بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے آج ایک خبر بریک کی ہے جس میں بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو سپر سونک میزائل پاکستانی حدود میں جا کر گرا تھا وہ غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر فائر کیا گیا تھا اور وہ حملہ کرنے میں ائر فورس کے ایک گروپ کیپٹن رینک کے افسر انوالو ہیں اس گروپ کیپٹن کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئے ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ رسس کے نظریات رکھنے والا انتہا پسند ہندو تھا جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھیڑنے کے لیے یہ گھنونی حرکت کی بھارتی اداروں نے اب اسے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے خلاف مزید تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے لوگ انوالو ہیں اس حوالے سے بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ناظرین اکرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے انتہائی تباہ کن ہتھیار اگر اس طرح سے رسس کے نظریات رکھنے والے انتہا پسند ہندووں فوجی افسروں یا پھر ائر فورس کے پائلٹس کے ہتھے چڑ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اردگرد کے ممالک بھی محفوظ نہیں ہیں اگر بھارت کی جانب سے فائر کیا جانے والا یہ سپرسونک میزائل لوڈڈ ہوتا تو کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی تھی اس سے بھارت کا گھنانا چہرہ بے نکاب ہو گیا ہے کہ بھارت کے رسس کے انتہا پسند ہندو نہ صرف عوام میں دناتے پھر رہے ہیں اور مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے قتل کے سریعام نعرے لگا رہے ہیں بلکہ وہ بھارتی فوج کے اندر تک گھس چکے ہیں اور پورے بھارت کے لیے یہ کسی وقت بھی شدید ترین مسائل پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں انٹرنیشنل اخبارات یروشلم پوشٹ بلومبرگ روائٹرز اے ایف پی ان تمام اخبارات نے پاکستان کے تحمل کی داد دی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اس مسائل کے پاکستانی حدود میں گرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ انہوں نے واقعی تحقیقات کا مطالبہ کیا جو خبریں سامنے آئی تھی کہ پاکستان اس رات دشمن پر جوابی وار کرنے کے لیے بلکل تیار تھا لیکن انتہائی پروفیشنل طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یوں بھارت کے ایک انتہا پسند کی وہ خواہش کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ لگ جائے وہ خاک میں مل گئی ناظرین اکرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح کہ بھارت کے انتہا پسند آفیسرز بھارت کے آرڈرز ماننے کی وجہے اپنی مرضی سے ہتھیار چلا سکتے ہیں تو وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں جتنی بلندی پر یہ میزائل اڑ رہا تھا اگر وہاں پر غیر ملکی پروازوں میں سے کوئی مہوے پرواز ہوتی اور اسے وہ نشانہ بنا دیتا تو اس سے بہت بڑا کوئی فضائی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا پاکستان نے کھلم کھلا بھارت کی اس خلاف ورزی پر احتجاج بھی کیا ہے اور مستقبل میں ایسے کسی واقعے کی صورت میں مو توڑ جواب دینے کا اعلان بھی کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے حملہ موجود ائر وائس مارشل تارک زیا نے بھی بتایا کہ یہ سپر سونک میزائل تھا جو پاکستان میں فائر کیا گیا فرانس، انڈیا، جاپان، چین اور آسٹریلیا ہائپر سونک ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں امریکہ، روس اور چین کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے بھارت اور امریکہ نے سال دوہزار بیس میں بیسیک ایکسچینج اینڈ کارپریشن ایگریمنٹ یعنی بیکہ نامی ایک دفاعی معایدے پر دسخط کیے تھے جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سیٹلائٹ اور نقشوں سے حاصل کیے گئے حساس ڈیٹے کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا لیکن یہ سب کچھ دکھانے کے لیے تھا اس معایدے کے تحت امریکہ نے بھارت کو کون کون سی ٹیکنالوجی دی وہ ایک اہم سوال ہے اس معایدے کے بعد ہی بھارت نے میزائل تجربات میں اضافہ کیا اور اس نے اسرائیل سے بھی چھے سے سات ارب ڈالر کے اسلے کی خریداری کی ہے ناظرین اکرام ہائپر سونک میزائل کیوں باعث سے تشویش ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ خاص قسم کے میزائل دیگر میزائلوں کے مقابلے میں اپنی رفتار کو کنٹرول کرنے اور راستہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ روایتی کروز میزائلوں کے مقابلے میں بہت تیز رفتاری سے چلتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دشمن کی نظروں سے بچ سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں لیکن پاکستان نے اسے بھارت میں اپنی بیس سے اڑنے اور اس کے تباہ ہونے تک اس کو ٹریس کیے رکھا تو یہ دعویٰ تو براموس کے بارے میں غلط ہو گیا کہ اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ بھارت کا ایک گروپ کیپٹن اس حملے کا ذمہ دار ہے تو اس کے بعد بھارت کے اندر بھی خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کسی وقت بھی کسی ہمسایہ ملک کے خلاف ان کی غیر اعلانیہ جنگ یعنی بغیر تیاری کے جنگ شروع ہو سکتی ہے نہ تو یہ ٹیکنالوجی حتمی ہے اور نہ ہی یہ دوڑ کبھی ختم ہوگی ایسے میں ضروری ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کریں جہاں تصادم کا خطرہ ہو یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ کیا جانے والا حملہ تھا اور اب پاکستان کو اس کی جوابی وار کی تیاریاں ضرور کر لینی چاہیے بھارت اس کو غلطی کہہ رہا ہے تو عالمی برادری کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ بھارت کو لگان دی جا سکے